فرشتے فوراں عرض گزار ہوئے کہ مالک تیری سب سے طاقتور مخلوق یہ پہاڑ ہیں فرمایا نہیں لوہا جو ہے نا وہ پہاڑوں سے بھی طاقتور ہیں کیونکہ لوہا پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے یا اللہ پھر لوہا سب سے طاقتور ہے فرمایا نہیں آگ اس سے بھی طاقتور ہے کیا آگ سب سے طاقتور ہے تو فرمایا نہیں پانی بھی ہے کیا پانی طاقتور ہے فرمایا ہوا بھی ہے جو پانی کا روخ پھیر دیتی ہے مسلمانوں خدا را اس سے بڑا ذوق نہیں ملے گا میں طاقتور ہونے کا طریقہ بتا رہا ہوں ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بولتا زیادہ ہوں اس لیے میں طاقتور ہوں میرے پاس اسلہ زیادہ یہ دیکھو حضور نے بتایا طاقتور کون ہوتا ہے یا رسول اللہ پتھر پہاڑ طاقتور ہے تو فرمایا نہیں ان پر تو لوہا ہے لوہا طاقتور ہے نہیں اس پر تو آگ ہے آگ طاقتور ہے نہیں اس پر تو پانی ہے پانی طاقتور اس پر تو ہوا ہے حضور پھر مربانی کریں بتائیں طاقتور کون ہے یہ دیکھو نا یہ یاد رکھو نا یہ کائنات کے سب سے بڑے حکمت والے معبوب کی بات یاد رکھو نا حضور فرمانے لگے سب سے زیادہ طاقتور وہ مومن ہے جو سیدھے آسے صدقہ دیتا ہے اور دوسرے کو پتا بھی نہیں لگ لے دیتا اس ہاتھ سے صدقہ دیا اور اس ہاتھ کو پتا